اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ جلو احمان عزیزین میری پیارے بہن و بھائیو میں کرتی ہوں آپ خیادت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے پیارے بہن بھائیو آج جو عمل ہے وہ آپ کے لئے عملیات کا ایک خاص طریقہ آج پھر سے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ ہم اللہ پاک سے مدد اور اللہ پاک کے فرشتوں سے اللہ پاک کے حکم سے مدد کیسے لے سکتے ہیں آج اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اس پہ دوزو کو حرام کر دیتے ہیں پیارے بہن بھائیو کچھ بھی ہو اپنے بیاروں کو اپنے آس پاس اپنے ہمسائیوں کو کبھی بھوکا نہ رہنے دیں اور جب بھی آپ دیکھیں کہ ان کے گھر میں کچھ بنا نہیں ہے تو آپ اپنے گھر سے کھانا انہیں کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے انہیں مدد کر دیں انہیں کھانا کھلا دیں انہیں پیسے دے دیں یہ آپ کے اوپر ہے آج کل جتنے بھی بہن بھائی ہیں جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں کمی کس چیز کی ہے کمی ہے تو پیسوں کی دولت کی رزق کی تو آج اسی کے لئے عمل کیا جائے گا پری کی حاضری دولت پیسہ اور مات جب اللہ کے ہم پیارے بندے ہیں تو اللہ کی اور مخلوق بھی اللہ کی بہت ہی پیاری ہے ٹھیک ہے پری کا مطلب ہمیشہ لوگوں نے غلط سمجھا پری پری کا مطلب چونسہ ہے اس کی زبان کے مہنی فارسی ہے اور پری کا مطلب ہے خوبصورتی بے انتخا کی خوبصورتی جب یا لگ جاتا ہے تو بے حساب خوبصورت عورت کے نام سے بکارا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے پری پریزادے ٹھیک ہے جب یہ جنات ہوتے جنات ہی ہیں لیکن جب یہ اللہ پاک کے کرم سے مسلمان ہوتے ہیں تو پھر یہ خوبصورتی بھی ان کے پر نور کی چمک بھی ان کے اوپر ہوتی ہے اور پری سے پریزادے بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ظاہر ہے جیسے ہمارے مخلوق میں اللہ پاک نے جوڑے بنایا اسی طرح جن جنات جننیے چڑیل اس طرح یہ کون ہے جو کافر ہوتی ہیں نا یہ ان کے نام ہوتے ہیں جیسے چڑیل ہو جانا جنات جننیے ہو جانا پری جو نور کے حالے ہوتے ہیں جو نور سے بنی ہوتے ہیں اب ان کو حاضر کرنا اور ان سے اپنی اللہ کے حکم سے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ انہیں قید کریں یا نہیں اللہ کے حکم سے اگر یہ آ جاتے ہیں تو دولت پیسہ مال کیونکہ برکت ہے نا ان کی اپنی ایک برکت ہے تو یہ برکت لے کے آتے ہیں اور آپ کو آپ یقین مانیں کہ اتنا رزق آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ کمی بھی نہیں رہتی جب یہ والا پری کا حاضری کا عمل کرنا ہے نا اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ نقش تیار کر لیں درمیان میں دولت کتنی لکھنی ہے یہاں پر آپ لکھیں کتنا آپ کو رزق چاہیے کتنے پیسے جائیے یہ آپ نے اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے یہ ایک ایسا نقش ہے ٹھیک ہے جو فرشتوں کا ہے یہاں رزق یا بسم میکائل جبرائل دولت لکھ لی دینے یہاں پر آپ نے جتنا پیسہ چاہیے وہ لکھنا ہے اس حصے میں جمعہ کے دن یہ عمل شروع کرنا ہے عشاء کی نماز کے بات کریں یا مغرب کی نماز کے بات کریں آیت کریمہ پڑھنا ہے اول آخر دروشیف کے ساتھ نماز کی پبندی ہے آیت کریمہ دس بار پڑھنا ہے دس بار آیت کریمہ پڑھیں اپنی آنکھیں بند رکھیے گا اپنی آنکھیں بلکل بھی نہ کھولئے گا آیت کریمہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کریں دم کرنے کے بعد اپنی آنکھوں پر جیسے ہم کوئی چیز نہیں ملتے جیسے ہم چہرے پر کوئی چیز لگاتے ہیں کریم لگاتے ہیں آج کل تو لوگ بہت زیادہ جیسے کوئی فشل کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کریم لگانا یا کوئی چہرے کے اوپر کوئی چیز لگانا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اپنی آنکھوں پر سمجھیں آیت کریمہ آپ کی ہاتھوں پر لگ گیا ہے دم کرنے سے اور انہیں اس سے اپنی آنکھوں پر ملنا ہے آپ نے یہ عمل سات مرتبہ کرنا ہے یقین مانے سات مرتبہ کرتے ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے روشنی ظاہر ہوگی جب روشنی ظاہر ہوگی ایک اللہ کی پیاری پری حاضر ہوگی ٹھیک ہے اور وہ اس کو قید نہیں کریں اس کو قید نہیں کریں آپ صرف اس کو جیسے میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ حاضر حاضر کریں اس پری کو حاضر کرنا حاضر کر کے اس سے صرف اگر آپ کو پریشانی ہے کوئی حاجت ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ اگر دولت کی ضرورت ہے تو دولت کے بارے میں بات کریں پیسے کے بارے میں بات کریں یہ نقش آپ نے بند ہے اگر کوئی حاجت ہے کوئی پریشانی ہے بے شک نقش بندہ ہے لیکن آپ حاجت پریشانی بھی اگر فرض کریں کسی کی شادی نہیں ہو رہی کسی سے بہت زیادہ محبت ہے پیار ہے تو آپ نے یہ نقشبان لینا ہے اور آپ نے بات کرنی ہے آنکھیں بند کریں اب بہت سے لوگوں کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے تو جلدی حاضری ہو جاتی ہے یہ تو پان دن چھے دن سات دن سات دن میں حاضری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے قید کرنا اور چیز ہے حاضر کرنا اور چیز ہے حاضر کریں ان سے دعا کروائیں جیسے ہم نیک بندوں سے دعا کرواتے ہیں اللہ کے بزرگانے دین سے دعا کرواتے ہیں اسی طرح آپ ان سے بھی دعا کروا سکتے ہیں اب آپ نے اگر بے حساب دولت چاہیے اور بے حساب کاروبار چاہیے اور آپ کی دکان میں بے حساب رش ہو آپ کا سامان بہت زیادہ سیل ہونا چاہیے اور بے حساب دولت ہو اگر فاقہ کشی بھی ہو تب بھی یہ عمل کریں کرنے کے بعد ایک کونے میں ٹھیک ہے مغرب کے وقت دس منٹ جائیں نماز بچھائیں ٹھیک ہے بچھانے کے بعد آپ یہ دعا آیت کریمے کی پڑھ لیں اور پری خود با خود وہیں پر عبادت بھی کرے گی آپ کے گھر میں اور حاضری بھی کرے گی اور آپ کے لئے دعا بھی کرے گی تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعا جو انسی ہے وہ پوری ہو جائے گی یہ عمل ضرور ایک دفعہ کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکر کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ